تو آج اگر قرآن آپ کی زبان میں ہے آپ بریلوی ہیں تو ٹھیک ہے ترجمہ پڑھے اگر دیوبندی ہے تو اشریتھانوی صاحب سے بہتر تو آپ کو کوئی پڑھائی نہیں سکتا تکیزمانی صاحب تو سات جنم دوبارہ پیدا ہو کے آج ہے اشریتھانوی جتنے بزرگ تو نہیں ہو سکتے تو کیوں پھر ہم نے ان سے سیکھنا ہے ہم اشریتھانوی صاحب سے کیوں نہ سیکھیں اس طریقے سے شیعہ سید فرمان لیشاہ صاحب سے سیکھیں اہل حدیث جو ہیں جونہ گڑی صاحب سے سیکھیں اسی طریقے سے آپ ان کے حدیث کے تراجم کی طرف آ جائیں یہ کیوں کہتے ہیں آپ ہم سے آ کے سیکھیں اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ سکھائیں کہ جب یہ لکھا ہوئے نا اس کو ایسے نہیں ماننا ہوتا اہد اچ اے بھی شائع کرنی ہوتی ہے اس کا ثبوت میں آپ کو بتاؤں مفتی احمد جہارخان نائمی صاحب نے مشکات کی پوری شرح لکھی ہے کئی جلدوں کے اوپر جب کتاب الجنائے سیفٹر میں کبروں پہ مزارات بنانے کبریں پکا کرنے کبروں سے مانگنے اس حوالے سے جو احادیث آئی ہیں نا اس سے پہلے انہوں نے اتنی وہ احادیثیں نہیں جتنے انہوں نے صفح کالے کیلئے کیے پہلے بعد میں نہیں یعنی ابھی تو ہوتا ہے کہ پہلے کوئی آیت احادیث لکھتا ہے اس کی شرح بیان کرتا ہے اور ایک اتنے چلاک لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آیت احادیث آنے سے پہلے ہی شرح لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کی مت مار دیں آپ کو سن کر دیں آپ کی وہ حصی ختم کر دیں کہ آپ قرآن احادیث سے کچھ حاصل کر سکیں اور اس میں انہوں نے کہا کہ ابھی احادیثیں آئیں گی آپ نے اس سے یہ مطلب نہیں سمجھنا یعنی جو کچھ لکھا ہے وہ نہیں سمجھنا بخاری کا اگر دیوبندی اور بریلوی ترجمہ کریں گے تو رفلی دین والا چیپٹر آئے گا تو آپ کو ان کو نظر آئے گا کہ ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہوں گی یعنی کہ ٹانگے کام پہ رہی ہوں گی اور یہ اتنے خطرناک ہوئے ہوگے یعنی کہ خطرناک ہوئے ہوگے سرکار میری یہ اردو دان جتنے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ دو جملے آپ بے شک ڈکشنی میں ایڈ کریں نہ کریں میں نے اردو کی ڈکشنی میں جس طرح اور چیزیں ایڈ کروائی ہیں بابے تو شاہی کوئی نہیں ہوگئے نا اردو زبان میں اب یہ ایڈ ہوگیا ہے جس طرح کہ وہ سید بلال کو اس نے کہتا نا وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ تو شاہی کوئی نہیں وہ کہتے کون ہے پہلے تو نہیں تھے کہتے تو اردو زبان میں نا یہ دو جملے بھی اب ایڈ ہو جائیں خطرناک اور کام پہ ٹانگ رہی ہیں تو آپ کی کام پہ ٹانگیں گی کہ یہ مولوی کتنے خطرناک ہوئے ہوتے ہیں کہ حدیثیں تو ہوتی ہیں رفل ایدین کی اور ساتھ انہوں نے نا وہ لکھا ہوتا ہے یہ منسوخ ہے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا ہوتا کہ یار یہ جو اللہ کے نبی کی حدیث ہیں اس پر عمل کرنا بھی کہ نہیں کرنا اسی لوگ ہمیں فونکار کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے مسلم شریف میں خود پڑھا جی ترکے رفل ایدین کی حدیث تو ہم کہتے ہیں آپ نے گھڑوں کی دمہ والی پڑھی ہوگی نہیں جی نہیں وہ نہیں پڑھی اور پڑھی ہیں جب بعد میں چیک کرتے ہیں تو وہ مولانا شریف ہوتے ہیں وہ مسلم شریف کے حاشیے میں لکھی ہوتی ہیں وہ مسلم شریف کی نہیں ہوتی اب وہ بات بھی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مسلم شریف میں پڑھا ہے سرکار آپ کی حال تو یہ ہے کہ تاج کمپنی والوں نے قرآن کے اندر قرآن کے تعویزات بھی پرنٹ کر دیئے ہوئے ہیں ابر ایک گھورا تاج کمپنی کا قرآن اٹھائے اور اس کے انڈ پہ نومیریکل ویلیوز میں سارے صورتوں کے تعویزات لکھے ہوئے ہوں تو وہ تو بچارہ قرآن پہ ہاتھ رکھے کے کہا ہے جی میں نے خود تعویز قرآن کے اندر پڑھے ہیں کہے گا کہ نہیں وہ تو آپ اس کو پھر بعد میں بتائیں گے نا کہ یار یہ خطرے ناک کام جو ہے نا جس سے آپ کی کامپیں ٹانگ گئی یہ مولیوں نے کیا ہوا ہے قرآن اس مصف کے ساتھ کا کوئی حصہ نہیں ہے سرکار جو قوم قرآن کے اندر تعویزات لکھ دے وہ عدیسوں کے ساتھ کیا کرتی ہوگی اندازہ کریں نا قرآن تو اللہ کی کتابیں محفوظ ہیں اس میں بھی کام ڈالا ہے انہوں نے تفسیر میں تو خیر بہت ہی گند ڈالا نا خالی مصف کے اندر پی اور وہ چیزیں چند ایسی جو آپ جن کو صحیح بھی سمجھتے ہیں وہ بھی غلط ہیں مثلا وہ جو 99 نام اللہ کے اور نبی الاسلام کے لکھے ہیں میں نا ان میں سے کئی نام ایسے ہیں جو ثابت ہی کوئی نہیں عام مسلمان تو کئی تو میں نے دیکھا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے وہ پہلے وہ 99 نام پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور نبی الاسلام کے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کچھ نام تو ٹھیک ہے ثابت ہے کچھ تو ثابت ہی نہیں ہے کہ کہاں سے نکالے مثلا وہ لکھا ہے المنتقم یہ کس آیت وردیس میں اللہ کا نام آیا ہے المنتقم ہاں المنتقم انتقام لینے والا یہ اللہ کا نام تو نہیں ہے لیکن اللہ کی صفت ہے یہ ٹیکنیکل مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے اللہ کی ہر صفت کے گینس نام نہیں ہوتا ہر نام کے گینس صفت ضرور ہوتی ہے جس طرح الخالق تخلیق کرنے والا یہ نام ہے اس کا صفت تو ہے ہی ہے تخلیق کرتا ہے لیکن اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ بے شک ہم مجرمین سے انتقام لے کر چھوڑیں گے یہ قرآن کی آیت ہے سورہ الدخان کے اندر لیکن اس کے گینس نام نہیں ہے المنتقم برائی اور اچھائی دونوں ہی اللہ نے پیدا کیا لیکن برائی کے اگینسٹ آپ اللہ کا نام نہیں رکھ سکتے کہ برائی کا خالق یا پیدا کرنے والا نام نہیں ہوگا صفت ہے ظاہر شیطان کو کس نے پیدا کیا اللہ نے انسان میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہ کس نے رکھا اللہ نے تو اس طرح کے کئی نام لکھے میں ہیں جو اللہ کی صفات تو ہیں لیکن ان کے اگینسٹ اسمال حسنہ نہیں ہیں موسیقی